نمازکال ساتھیو آج ہم بات کرلے تھے بہت فلائٹ سے ریلیٹڈ کافی ٹائم سے میں فلائٹ سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے کیونکہ فلائٹ سے ریلیٹڈ میں اس لیے اتنا ایپورٹن نہیں دیتا کیا ہے بہت فلائٹ تو چلی رہی ہیں ہم اس کو مانتے ہیں کوئی ایسا کوئی دیس نہیں ہے جہاں پہ ہمیں زانہ ہو اور فلائٹیں نہیں مل رہی ہو تو کوئی اتنا ایپورٹن نہیں تھا یہ میسیج دینا لیکن ابھی کچھ سرکار نے ان کو میں بتا دوں میں یہ سوت رہا تھا بھی چلو فروری میں کچھ آرانگی یہ سرکاری گارڈ لائن میں بتا رہا ہوں کہ 28 فروری کو فلائٹ اوپن ہونے کی سمباغنات تھی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی سے فلائٹ چل رہے نا وہ ایر وبل کے دوارہ چل رہے دیوپکس ہی سمجھوتا جن کو بول دیتے ہیں دونوں دیسوں کے بیچ میں اگریمنٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنی فلائٹیں آئیں گی جائیں گی یہ ہماری کنڈیشن رہے گی یہ اس طریقے سے پی سی آر ٹیسٹ وغیرہ لے کے اس طرح سے جانا ہوتا ہے اسی طریقے سے فلائٹیں چل رہی تھی اس لئے میں بتا دوں گیارہ مہینے سے فلائٹیں بند ہیں مارچ میں بند ہوئی تھی آپ کو پتا ہے اور یہ مارچ آ چکا ہے ویسے تو ایک سال ہو گیا لیکن ابھی مارچ کمپلیٹ نہیں ہوا اس لئے ہم اس کو گیارہ مہینے ہی بولیں گے گیارہ مہینے سے فلائٹیں بند ہیں بند ہونے کی وجہ سے آپ لوگ کتنے لوگوں کا کریئر برباد ہو گیا کتنے لوگوں کے ویسے ایکسپیر ہو گئے کتنے لوگوں کے جوب چلے گئے کتنے لوگوں کی پیسے ختم ہو گئے کمپنیوں میں لاکھوں ان کی سلی پڑی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئے کیونکہ ویزا ختم ہو گیا تو وہ جا نہیں سکتے اس طرح کی اتنی زیادہ پروبلم ہے خاص طور سے جو گریب طبقے کے لوگ تھے اور جو نئے نئے ویدیس گئے تھے یا پھر نئے نئے لوگوں کی ویزائے پڑے تھے جنہوں نے ایجنٹوں کو پیسے دی 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 ٹکٹوں کو پیسے دی 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 وہ جانے والے تھے آج کے ساتھ میں ہم ویدیس میں جا کے اچھا پیسہ کمانکے ہم اپنے پریوار کو سندولیت کریں گے سٹل کریں گے اس طرح سے کچھ آلانگی بڑے پیسے والے لوگ ہیں ان کو کچھ فرق نہیں پڑا میری جو سوچ ہے کچھ بھی ان کو فرق نہیں پڑا یہ صرف میڈیل کلاس اور اس سے نیچے دقریب تب گیا انہیں لوگوں کے لئے فرق پڑا ہے آج ہم اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ یہ فلائٹیں ابھی 28 فروری کو چالو ہونی تھی لیکن یہ مارچ پورا بڑھا دیا گیا مارچ 31 تک ابھی تک فلائٹیں بند رہے گی حالانکہ فلائٹیں ویسے بند نہیں ہیں بند کا مطلب یہ کہ ٹوٹلی فلائٹیں بند ہیں کچھ دیسوں میں میں نام بتاؤں گا لگ بگ 27 کنٹریز جیسی ہیں جن کے ساتھ میں انڈیل سرکار کا دیوپت سے سمجھوتا ہے جن کو ایر بیبل بول سکتے ہیں ان کے دوارہ وہ فلائٹیں چل رہی ہیں جی ہاں ساتھیو اس میں میں بتا دوں کارگو فلائٹیں میں کوئی فرق نہیں پڑا کارگو کی جو بزنس سے ریلیٹڈ فلائٹیں ہوتی ہوں چلتی ہیں نورنل فلائٹیں بھی چل رہی ہیں جو وندے بھارت مشن کے دوارہ چل رہی ہیں مشن سائد یہ ایڈیا نائنو مشن چل رہا ابھی تک مشن ہی چل رہا ابھی تک پورا ختم نہیں ہوا ابھی یہ ختم ہونے کی سمبھاونا لگ رہی تھی کہ مارس تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ سیکنڈ اسٹرین آ گیا کرونا کا بزار ابھی کچھ دیسوں میں آنگڑے پڑھنے بھی لگتے جیسے انڈیا میں گومبے کئرلا دلی میں آنگڑے لگے اور بھی بہت سارے نیوزیلینڈ نے لوگ ڈاؤن لگا دیا آپ کو بتا اوکلینڈ میں اور بھی بہت سارے کردیوں نے واپس کٹرول کر لیا اس وجہ سے یہ فلائٹوں کا چکر وہیں کا وہیں سٹاپ کر دیا اسی کو دیکھتے ہیں سرکار نے بھی اس کو ایک مہینے کے لیے اپسٹرینڈ کر دیا اکتیس مارچ کو کیا فیصل آتا ہے ہم بات کریں گے ابھی ستائیس دیشوں میں ہماری انڈیا سے فلائٹیں جاری ایئر بیبل کے دورہ اس میں ہمیں بتا دوں سب سے پہلے افغانستان جی ہاں افغانستان کے ساتھ انڈیا کا ایئر بیبل چل رہا ہے بہرین کے ساتھ بھی چل رہا ہے بہرین کے لیے فلائٹیں چالوں ہیں بنگلہ دیش آنے والے بنگلہ دیش بھی جا سکتے ہیں بھٹھان کے لیے بھی فلائٹیں چالوں ہیں کنیڈا جی ہاں چرمی کی اینڈیا سے ایئر بیبل فلائٹیں جارہی ہیں ایراق بھی ہماردیو بھی فلائٹیں آ رہی ہیں نیفال آپ کو پتہ ہے وہ تو آنا جانا ہوتا ہے نیدرلینڈ بھی فلائٹوں کا ایئر بیبل میں سمجھ ہوتا ہوا ہے نائیجیریہ ایز وبsefi تجانیاں تجانیاں بھیенная بلس میں ہے ایوکرین ایوکرین بھی جارہے ہیں سب ہوجہ نکم کیا دوبراہ یوکے بھی فیٹے چاری انگلین کیے بات کر supposed تو اجبے کی ستانوی فلائٹوں کا آئر بابل میں مانت ابھی جا رہی ہیں یو ایس سے امریکہ جی ہاں ان ستائیس دیسوں میں انڈیا کا آئر بابل کے دورہ جو سمجھتا ہوا تھا اس کے ساتھ سے فلائٹیں ابھی چل رہی ہیں باقی دیسوں میں ان کے علاوہ بہت ساری کنٹریز ہیں انڈیا کے لوگ جاتے ہیں لیکن وہ انڈیریکلی جانا ہوتا ہے جس سے ایکزامپل کے طور پر آپ کو کسی بھی دوسری کنٹری جا رہا ساکر 27 کے علاوہ کسی کنٹری میں جانا ہو تو ایر بابل کے فور آپ کو جانا ایر بابل کا مطلب ہی ہوگا جیسے یہاں سے آپ دوبائی چلے گئے دوبائی سے آپ دوسری کنٹریز چلے گئے اور بھی انڈیا کے لگ بگ کافی ساری کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں ساٹھ ستر کنٹریوں میں تو اور جو کنٹرییاں وہ انڈیریکٹلی کنیکٹنگ فلائٹ کے دورہ وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں باقی فلائٹوں کے پیٹے مجھے نہیں لگتا کوئی آدمی بیٹھا ہو کہ وہ فلائٹیں نہیں جا رہی اس وجہ سے ہم نہیں جا پا رہے ہیں تو یہ اپڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی ساتھی ہو آگے جیسے کوئی اپڈیٹ فلائٹ سے ریلٹیڈ آتی ہے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ویڈیو چھلے گے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئگر آن کر لیں ملتے ہیں ڈیکس ویڈیو میل سی جان کر کے ساتھ